السلام علیکم ناظرین آج کے دن کیسے رہے گا پروگرام حاضر ہے اور ہم حملی افراد سے یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں حملی افراد آپ کا سنجیدہ موڑ یا رویہ آپ کے پیشہ ورانہ حوالے سے ٹھیک نہیں ہے جو لوگ آپ کو سمجھتے ہیں وہ اب بھی آپ کے حمایت کرنا چاہتے ہیں اور کریں گے اور آپ کو اسی طرح راستہ دکھاتے ہیں صحیح گائیڈ کرتے ہیں آپ کی کوئی شخص آپ کی خوش آمند کر کے آپ کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں آپ کا کسی ایسے شخص سے بھی وحثہ پڑھ سکتا ہے یا پڑھا ہوئے جس کی شخصیت آپ کی شخصیت سے ٹکراتی ہے سوری حضرات ٹورس کسی کو اپنا بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی خیالات جذبات احساسات کا اچھی طرح آزار کریں اور اس کے خیالات جذبات احساسات کو سمجھیں اگر آپ کو شراکتداری کی ضرورت ہے تو پہلے آپ یہ سمجھیں کہ آپ اپنی نفسیات کے مطابق کس قسم کا شراکتدار چاہتے ہیں آپ کو اپنی شخصیت کے نشہ نما کے لیے مطالعہ کی ضرورت ہے اگر آپ سفر کریں اس سے بھی آپ کا دل کھل جائے گا جوزی حضرات جمنائی آپ اپنی بھرپورت وانائی اور خود اجتمادی اور خود یقینی سے نئے منصوبوں اور مہموں پر عمل پرماہ ہونا چاہتے ہیں تو عمل پیرا ہو جائیے آپ اتنی مشکلات کو دعوت دے رہے ہیں جن سے آپ نپٹ نہیں سکتے آپ کی جبلت آپ کو کوئی کام کرنے کو اکسار رہی ہے آپ اتنے ہی کوشش کریں جتنے ہی کوشش کرنی ضروری ہوتی ہے سرطان کنسر آج اپنی خیالات آج آپ اپنی خیالات دوسروں تک نہیں پہنچا سکیں گے اور دوسروں کے بعد آپ برحال غور سے سنیں اور خود کم بولیں کبھی کبھی آپ کی تقریقی خیالات آپ کے آپ کے بڑی مدد کرتے ہیں اور آپ کے تقریق کے اظہار سے کئی معاملات کا حل تلاش کر لیتے ہیں آج کے دن بھی آپ اپنی تقریقی خیالات یا نظریات کو نوٹ کریں یہ آپ کے لئے ضروری ہے حسد یہ عملیوں کہتے ہیں محبود کے حوالے سے آپ میں جذباتی گرم جوشی نہیں رہی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے محبود کا ساتھ نبھانے کے قابل نہیں رہے آپ اپنے محبود سے ذہنی روانی اور سماجی تلقات سے اپنی تلق کو جاری رکھ سکتے ہیں آپ کے لئے کوئی مسئلہ مشکل ثابت ہو رہا ہے لیکن فکر نہ کریں یہ مسئلہ جلدی حل ہو جائے گا سملہ ورگو حضرات آپ اپنی چھٹی حصے موجودہ صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کریں اور آپ کو موجودہ صورتحال کے بارے میں اشارے مل رہے ہیں سگنل مل رہے ہیں اور آپ ان سگنل کی وجہ سے بڑی کشم کشم ہیں آپ دوسروں کی گفتگو کو غور سے سنیں تاکہ آپ کو حالات مزید سمجھنے لگیں آپ نے بڑی محنت اور مشکس کی ہے اب آپ اس کا پھل کھائیں آپ کی تمنائی میں بڑا اضافہ ہو چکا ہے میزانی افراد آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لئے یہ نئے طریقے سوچ رہے ہیں آپ کو لوگوں سے ملنے کی جو مواقع مر رہے ہیں اس سے آپ آگے بڑھتے جا رہے ہیں آپ اپنے اخراجات کے بارے میں بھی سوچیں اور مالی توپر اپنے صورتحال کو بہتر بنانے کے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ بچے سے کام لیں آپ اتنی خرید کریں جتنا ضروری ہے save your money اقرب یعنی ہم سکارپیو کہتے ہیں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ہر بات ناب طول کر کریں ورنہ وہ آپ کو سنجیدی سے نہیں لیں گے لیکن آپ اپنے جیسے اپنی آتوں جیسے اپنی سوچ جیسے شخص کے ساتھ مل کر اپنے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں اس طرح آپ معاملات کو آسانی سے حل کر سکیں گے آج کل اگر آپ کسی سے فیاضی سے پیش آ رہے ہیں تو وہ شخص آپ کا نجاز فیدہ اٹھا رہے ہیں آپ سرمایہ کری کرنے سے پہلے مارکٹ کا متعلق کریں مارکٹ کو دیکھیں چھان بھی کریں ایسا لگتا ہے پوری اطلاعات نہ ہونے کے وجہ سے اور اپنے جوشیلے موڈ کے وجہ سے آپ کو غلط فیصلہ کر سکتے ہیں جو شخص آپ کے قریب آ رہا ہے اسے اچھی طرح سمجھیں اگر آپ مالیز مداری اٹھانا چاہتے ہیں تو پہلے اچھی طرح سوچ لیں کیا آپ یہ مالیز مداری اٹھا لیں گے جدی حضرات کیپریکون شراکت شروع کرنے سے پہلے آپ دونوں حکمتیں حملی اچھی طرح تیہ کر لیں اپنے شراکتکار کے ساتھ اپنی حکمتیں حملی اچھی طرح تیہ کر لیں آپ کے گھر میں ایسے لوگوں کا اکٹھ ہے یا اکٹھ ہوا ہے جس میں سے کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو آپ کی زندگی کے واقعات میں کسی طرح شریک نہیں ہوئے چنانچہ اس اکٹھ میں آپ ان لوگوں کی موجودگی کو اپنے معاملات میں مداخل سمجھنے لگے ہیں لیکن مجبوری یہ ہے کہ آپ انہیں مہمان سمجھ کر آپ کو ان کے ساتھ برتوک کرنا پڑا ہے دلوی حضرات ایک ویریز سفر آپ کے لئے ضروری ہے لیکن جو دوست ہیں آپ کے ساتھ وہ شاید آپ کے لئے ضروری آپ کے ساتھ میل جولنا رکھتے ہوں سفر کے معاملات میں آج کے دن جذباتی حل چل اور جذباتی رویہ آپ کے دل و دماغ پر چھائے ہوئے ہیں لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ ایسی اتار چڑوں جذباتی رویہوں سے گزر کر ہی انسان کی نفسیاتی نشنما ہوتی ہے مالی طور پر جو آپ کو پیش کیا جا رہا ہے مالی طور پر جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے وہ دھوکھا ہے آپ کو مالی معاملات کو سمجھنے کے لئے مزید چھانبین کرنے چاہئے اور جو ڈاکومنٹس آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں وہ آپ کو دھوکھا دیا جا رہا ہے ہوتھ جیسے ہم پائشسز کہتے ہیں آپ کچھ عرصہ سے لوگوں کی بڑی عوض وقت اور خاطر توازو کر رہے ہیں آپ اپنی سعادت کو خدا حفظ کہیں اتنے ہی ہوتا ہے اور اپنے انظر حوصلہ پیدا کریں آپ ان سے کہہ سکے کہ میں اتنی مدد کر سکتا ہوں جیسے کوئی آپ کے ساتھ پیش آتا ہے آپ اسی طرح اس کے ساتھ پیش آئیں آپ کو اپنے عقائد کی جو آپ کے عقائد ہیں جو آپ کا ایمان ہے اسے آپ کو بڑی تقویت مل رہی ہے آپ کو اپنے آپ پر ارتمات کرنا چاہئے اور اس عادت کو خربات کہنے میں نہیں ڈرنا چاہئے آپ کا جو رویہ ہے یا جو آپ نے رویہ اپنایا ہے لوگوں کے ساتھ وہ صحیح ہے خدا حافظ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے بھر حاضر ہوں گے آپ کو اپنے آپ کو اپنے آپ کو پیش آئیں گے